اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو نیشن کامرس گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج ہم بزنس ماتھمیٹکس میں چپٹر نمبر ایٹ ارثمیٹک پروگریشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوسٹن نمبر ہم ون اور ٹو سیٹ بی کا ہم ڈسکس کریں گے بک جو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہے مرزا محمد حسن کی اینڈ محمد علی مرزا کی جو کہ گومرل یعنورسٹی میں سپیشلی گریڈویشن کے سٹوڈینٹس کو اور ماسٹر کے سٹوڈینٹس کو پڑھائی جاتی ہے گریڈویشن کے سٹوڈینٹس کے لیے الاقصے بک ہے اور ماسٹر کے سٹوڈینٹس کے لیے الاقصے بک ہے لیکن ماسٹر کے سٹوڈینٹس میں بھی اٹھمیٹک پروگریشن کے قسطان کافی یا تک سائم ہیں تو اس ویڈیو سے بی کم کے سٹوڈینٹس اے ڈی کامرس کے سٹوڈینٹس ایم بی اے ایم ای اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے سٹوڈینٹس بینیفٹ لے سکتے ہیں تو سٹوڈینٹس بڑھتے ہیں اپنے قیسٹن نمبر ون کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا قیسٹن نمبر ون کیا کہتا ہے سٹوڈینٹس قیسٹن نمبر ون کہتا ہے فائن دہ ایٹین تھ ٹرم آف سیریز تھری فائف سیون تو سٹوڈینٹس ہم سے اس نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے ڈیٹا میں جو ڈیفرنس ہے وہ دو دو کا ڈیفرنس ہے اور نمبر ہیں آپ کے پاس تین ہے پانچ ہے سات ہے پھر نو ہوگا پھر گیارہ پھر تیرہ پندرہ اس طرح سے تو پوچھ رہا ہے یہ آپ کے پاس یہ تین نمبر ہیں یہ والے تو آپ کے پاس یہی نمبر آگے کنٹینیو کرتے جائیں تو یہ اٹھاروہ جو نمبر ہوگا وہ نمبر اس میں کون سی ویلیو آئے گی تو قیسٹین بالکل سیمپل سا ہے آپ اس میں دو میتھرڈ یوز کا سکتے ہیں ایک کامن میتھرڈ ہے آپ سیمپل آپ کر لیں یہ تین نمبر یہ ہیں اسی طرح سے آپ آگے موو کرتے جائیں پھر دس ہوگا پھر اس کے بعد پھر نو ہوگا پھر گیارہ ہوگا تیرہ ہوگا پندرہ ہوگا سترہ انہیس یہ کرتے کرتے آپ کے پاس جو ایٹینتھ نمبر آئے گا وہ آپ دیکھ لیں گے کون سا ہے دوسرا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ فرمولہ لگا کے آپ ڈریکٹ کر لیں یہاں پہ اس نے ایٹینتھ مانگا ہویا اگر وہ ڈیٹا زیادہ مانگ لیتا ہے آپ سے تو اگر وہ یہاں پہ مانگ لے وان سکسٹی مانگ لے ٹو ہنڈرڈ مانگ لے تو پھر وہ آپ ایک دم سے کلکلیٹ کرنا مشکل تھوڑا سا ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ سیدھا سیدھا فرمولہ لگاتے ہیں فرمولے کے طرح آپ کو ایک دم سے پتا چلتا ہے کہ ایٹین ٹرم یا وان ہنڈرڈ ٹرم ٹو ہنڈرڈ ٹرم وہ کون سی ہو گیا آپ کے پاس تو سٹوڈنس ہمارے پاس جو سب سے پہلے ڈیٹا ہے گیون سیریز میں تو وہ ہمارے پاس ہے تین پانچ سات یہ کرتے کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ٹوئنٹی ایٹ ٹرم تک یہ ڈیٹا ہمارے کوئسٹن تک جائے گا پہلے پارٹ میں ہم نے ایٹین ٹرم فائنڈ کرنا ہے دوسرے میں ہم نے اس کا سم فائنڈ کرنا ہے ٹوئنٹی ایٹ ٹرم کا تو سٹوڈنس آپ کے پاس جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا نمبر ہوتا ہے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے پاس اے ہوگا ان دونوں کا ڈیفرنس جو ہوگا وہ آپ کے پاس ڈی ہوگا اور آپ کے پاس جو آخری نمبر ہوگا پہلے کیس میں آپ کے پاس آخری نمبر ہے ایٹینتھ ٹرم تو پہلے پارٹ میں آپ کے پاس n جو ہوگا وہ ایٹین ہو جائے گا یعنی کہ سب سے پہلے آپ کے پاس a ہو گیا 3 ڈیفرنسن دونوں کا ہو گیا 2 2 کے ساتھ سے n آپ کا ہو گیا ایٹین آپ فرمولہ سٹوڈنس لگائیں گے فرمولہ کا a n is equal to a plus n minus 1 into d سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ فرمولہ تب لگاتے ہیں جب آپ کو ڈیریکٹ مانگا جائے کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا چل رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ دو سو ٹرم داس ٹرم یا پندرہ ٹرم یا ایٹین ٹرم آپ وہ ویلیو بتائیں کون سی آئے گی تو ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے ہم سارا ڈیٹا پٹ کر دیتے ہیں ایک جگہ ہم نے تین پٹ کر دیا n کی جگہ ہم نے سیونٹین پٹ کر دیا اس کے بعد n کی جگہ سٹوڈنس ہمارے پاس ایٹین تھا ٹوٹل n اس میں سے 1 minus کیا تو ہم نے سیونٹین ڈرائٹ پٹ کر دیا ڈی ہے ہمارے پاس ٹو تو سیونٹین کو آپ ٹو سے ملٹیپلائے کریں تھرٹی فور تھرٹی فور میں تھری آئیڈ کریں آپ کے پاس تھرٹی سیون تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تھرٹی سیون اگر آپ اس کے حساب سے چلتے جائیں تب بھی آپ کے پاس جو اٹھاروہ نمبر ہوگا وہ تھرٹی سیون ہی ہوگا تو سٹوڈنس دوسرے پارٹ میں مانگ رہا ہے what will be the sum of 28 turn تو سم کے لئے ہم نے پچھلی کافی ویڈیوز میں فرمولہ جو لگایا تھا وہ آپ کو پتا ہوگا تو اس میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے ابھی 28 turn تو اس کے لئے a وہی ہوگا d بھی وہی ہوگا لیکن جو آپ کا n ہو جائے گا وہ اٹھارہ نہیں ہوگا ابھی 20 ہو جائے گا کیونکہ ہم نے سم فائنڈ کرنا ہے سٹوڈنس یہاں پہ اس نے مانگا تھا پہلے پارٹ میں آپ نے term فائنڈ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے sum فائنڈ کرنا ہے یعنی کہ sum کا مطلب یہ ہے 3 جمع 5 جمع 7 جمع یہ ان سب کو آپ value کو add کرتے جائیں گے جو 20 value ہوگی ان کا sum کتنا آئے گا تو اس کے لئے آپ سٹوڈنس فرمولہ لگاتے ہیں sn is equal to n by 2 into 2 a plus n minus 1 into d یہ sum کا فرمولہ ہے سمپل سا question ہے data سارا آپ کے پاس موجود ہے n ہے آپ کے پاس students یہاں پہ 2 into a کی value ہے آپ کے پاس 3 3 کو 2 سے multiply کریں 6 ہو جائے گا n ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں n یہاں پہ 20 ہے 20 میں سے 1 minus کریں 19 بچ جائے گا اور multiply by d ہے اس کا 2 19 کو 2 سے multiply کریں 6 اس میں add کریں تو اس کو multiply 10 کریں گے students آپ کے پاس جو value آجائے گی final value آجائے گی 440 440 کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی طرح سے یہ 3 5 7 9 11 13 15 17 19 یہ سارے value آپ 20 value رکھیں اس کو آپ ویسے بھی add کر کے دیکھیں اس کا sum یہی آئے گا تو یہ تھا ہمارا question number 1 جس میں ہم نے اس کی series ہم نے 18 series find کرنی تھی اور ہم نے اس میں 20th term find کرنا تھا اس کا sum D 4 42 15 ہو جائے گا 46 تو یہ students یہ آپ پاس 46 تک آپ 15 number ہو جاتے ہیں تو students یہ